چلیے خیر فلال تو میں نے جہانم دیکھی نہیں ہے فلال میں دنیا دیکھی ہے تو اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور دنیا میں آپ نے کیسے رہنا مسلمانوں کے ساتھ قرآن کی روح سے بھئی جیسے انڈیا میں ہوں میں انڈیا میں رہتا ہوں میں مل جل کے مل جل کے رہتے ہیں لیکن قرآن تو آپ کو اس طرح نینے سے منع کرتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو اس طرح نینے سے منع کرتا ہوں میرے سر پڑھ لیجیے کیا کہتا ہے سر قرآن پڑھ لیجیے سر ایڈم سیکر جی جی سر کیا کہتا ہے قرآن قرآن تو بہت کچھ کہہ رہا مگر آپ قرآن پہ عمل نہیں کرتے قرآن پہ عمل کرتا کرتا ہوں ابھی بھی تو پھر یہ قرآن کی آیت ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے نا کافی دماغ سن ہو چکا ہے اچھی بات ہے تو اسلام سے باہر آجائے نا ہاں اس لیے نہیں سکتا کیونکہ فیملی یہ ہے بکرا کی پہلی تین آیتیں سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لامیم ذالک القتاب لا رئیبا فی حدل المتقین اللذین امنون بالغیب یقیمون السلاة و من ما رزقنہم ینفقون کل مومنٹ ہے بھائی کل مومنٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سر اب آپ یہ بتائیے میرے پیارے بھائی کہ آپ آپ کی ایک بات روک کر کے میں سائل بھائی سے کچھ کہہ دوں جی کہہ دیجئے سائل بھائی میں آج آپ کو فولو کر رہا تھا انسٹاگرام پر آپ کو کول بھی کیتی میں نے شاید آپ نے دیکھا ہو نہیں نہیں دیکھا میں نے بھائی جی 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 کیونکہ ایکچلی میں اہلِ حدیث سے واپستہ ہوں اور سب سے پہلے آپ کی ڈیویٹ میں نے انڈیا ٹی وی پہ دیکھی تھی اور سمیر بھائی بھی تھے تو آپ دونوں کو دیکھ کر کے میں بھوچک کا رہ گیا تھا سمجھ رہے ہیں نا بھوچک تھا ہاں ہاں سمجھ رہا ہوں کہ آرے اسلامی بندہ جو اہلِ حدیث کٹر اہلِ حدیث میں رہا ہو اور وہ اچانک ایک دم کنورٹ کیوں ہو گیا پھر بارحال یہ میں دیکھا بھی کس طرح سے کیونکہ میں جماعتِ اہلِ حدیث سے جڑا ہوں تو اس میں میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں وہ مجھ سے دو چار ساتھی تھے وہ کہنے لے کہ بھی آج کل جو ہے بڑا معاملہ چللا وہ نیوز بغیرہ پہ آ رہا ہے اور وہ ایکس مسلم کر کے ہیں کچھ میں نے کہا رہے ایکس مسلم کو میں نے کبھی سنا نہیں کہا نہیں نہیں وہ مرتض لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا مرتض میں نے کہا بھئی ایسا یہ کیا معاملہ ہے تو بارحال پھر بھی جب ڈی ٹی وی دیکھا اور آپ لوگوں کو دیکھا تو آپ نے جو بکھیا اڑائیں ہیں نا ان کے ایک شریف والا بھی تھے ان کی بھی ان کی جب بکھیایں آپ نے اڑائیں تو بس میرے کو کچھ میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے پھر میں نے آپ لوگوں کو سننا شروع کیا جناب اوکے تو کافی کچھ مجھے ابھی بھی مطلب اصل میں ڈر اس کا بنا ہوا ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے حدیثوں میں بتایا گیا ہے تو اس کا ڈر میرے اندر برقرار ہے مگر میں نکال دی گئے نا بھائی سر اس کا جواب میں دے دوں اگر سائلہ آپ کی اجازت ہو تو اس والی بارٹ کا جواب بلکل بلکل کیونکہ آپ دینے سے پہلے میں یہ بول دوں لوگوں سے اور یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہے ایک ٹیم پہ جیسا یہ بھی اہل ایڈیس مسلق میں تھے یا ابھی بھی ہے جو تھوڑا بہت بچا ہے پانچ پرسن سمجھ جیجے ڈر لیکن یہ ہمارے لئے کچھ نصیبی کی بات ہے ٹاپکس پہ ایڈم ہم نے کور کیا ہے تو کئی سارے لوگوں کے ذہن چینج ہوئے ہیں اس میں کوئی شکلیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈر ہے وہ مولویوں ملوکو ان کی نین حرام کر کے رکھائے کہ ہمارے لوگ جو ان کی باتیں سنگ سنگ یہ اسلام سے دور جا رہے ہیں تو یہ بات بلکل حق ہے اور آپ ان کا جو وہ ڈر ہے اگر آپ ہو سکتا ہے کچھ نکل جائے تو بھائی پوری طریقے سے نکل جائیں میں آج کوشش کروں گا کہ جس نہ بھی ہو سکے میں آپ کا ڈر یہاں سے نکال دوں بائی دو بھائی کسی نے میرا انسٹرگرام پوچھا ہے تو یہ میرا انسٹرگرام کے ایک ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں میں لائیف چیٹ کو دیکھ رہا تھا ساتھ ساتھ میں تو یہ ان کے لیے جو انسٹرگرام کا میرا ریفرنس مانگ رہے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے یہاں سے آپ میرے انسٹرگرام تک پہن سکتے اچھا احمد بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کو یقین ہو گیا ہے بہت حد تک بہت حد تک کہ اسلام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ کے اس قسم کے عذابوں سے ڈر کیوں لگتا کیا آج لیں عذاب کو رکھتے ہیں میں اپنا چینج کر دیتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایک دلال کی طرح آپ کو ہوروں پہ ہوریں دے رہا ہوگا اور آپ ساتھ ڈنگی ڈنگی کروانے کے لیے سپیشل بچیاں اللہ نے بنائی ہوں گی جن بچیوں کے ساتھ آپ ہر وقت ڈنگی ڈنگی کرتے رہیں گے کیا آپ کو کسی صورت میں یہ چیز ایک مناسب چیز فیل ہوتی مناسب تو فیل نہیں ہوتی میں خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کبھی کبھی کہ پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میں کیوں سوچ میں پڑ جاتا تھا نہیں نہیں اتنی لمبی جانے کی ضرورت نہیں ابھی پہلے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو اگر یہ چیز آپ کو مناسب فیل نہیں ہوتی اور آپ کو لنہی لگتا کہ ایک خدا جو ہے وہ ایک دلالی کرے گا اور آپ کو بچیاں دے گا ایک ون آفٹر نادر کہ آپ ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لیں آپ کو آ کے پوچھے گا ہی مسٹر احمد کون سے شراب چاہیے میں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں اور بچیاں جب آپ کسی بھی بچی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمائیں گے وہ اس کو دوبارہ ورجن کر دے گا تو جب یہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہا صحیح نہیں لگ رہا تو پھر جہنم سے ڈر کیوں جب جنت سچی نہیں تو جہنم کیسے سچی ہو سکتی یہ بتائیے جس اللہ کی جنت سچی نہیں اس اللہ کی جہنم کیسے سچی ہے یہ بتائیے جی جی آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں مگر کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے ایک دھر کا بھی ماحول ہے آپ چینج کر رہے ہیں نا آرگیمنٹ چینج کر رہے ہیں you are now changing the آرگیمنٹ آپ نے پہلے جو آپ نے بات کی تھی let's stick to that ابھی آپ مسلمان نہیں ہیں لہذا آرگیمنٹ کو جمپ نہیں کریں stick to the same آرگیمنٹ آپ نے کہا ڈر لگ رہا ہے اللہ کی جہنم سے یہ آپ کا آرگیمنٹ تھا تو اگر اس کی جنت سچی نہیں تو اس کا جہنم سچا کیسے ہے right آپ کی بات بالکل صحیح بالکل بات صحیح ہے جی تو اب اس کے اوپر آپ کا مزید ریبٹل کیا ہے وہ بتائیے پھر ہم آپ کے دوسرے پوائنٹ تک بھی جائیں گے don't worry جتنے پوائنٹ آپ کی ہیں آج قتم کریں گے پھر آپ کو دیکھتے ہیں ہاں بالکل بالکل ہے اور اس پہ میں ایڈم کی بات جو بتائی بہت اچھے طریقے سے اس نے ایک چیز آپ کو بتایا اور اسی کے ساتھ میں سے پھر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی لوگوں کو کسی وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو دو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک لالج ہوتا ہے ایک ڈر ہوتا ہے اور اسلام میں آپ دیکھو گے تو یہی دو چیز کا سہارا لیا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ فائد ہے جیسے کہ ابھی ایڈم فارم نے بتایا کہ بچیوں کی لالج اور آپ وہ وہ ورڈن ہوتے جائیں گی پھر شراب تو یہ لالج ہو گیا دوسرا پہلی اس کا ڈر تو ڈر 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 ڈرہ ڈرہ کہ ڈرہ ڈرہ کہ اتنا لوگوں کا مائنڈ کیاپچر کر لو کہ وہ سوچنا ہی بند کر دے اس کا دماغ اس سے باہر نکلے ہی نہیں اور یہ جو آپ کا ڈر ہے نا یہ سیم ڈر ہمارا بھی ہوتا تھا جب ہم مومن تھے اتنا میں ڈرتا تھا کبر کے آدھا ہوئے 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 روز رات کو یہ بینا دعا مانگے میں سوتا ہی نہیں تھا یہی میرا حال تھا یہی میرا حال تھا مگر کافی حد تک میرا ڈر کنٹرول ہو گیا ہے میں اب کوئی دعا نہیں پڑھ کے سوتا ہوں بنداس اٹھتا ہوں پاکھانے میں بھی جاتا ہوں دعا نہیں پڑھتا ہوں ونہا پہلے دعا اگر نہیں پڑھی تو یار میں نے کچھ کمی کر دیا در رہتا تھا در رہتا تھا در رہتا تھا در رہتا تھا وہ در نکل جاتا در نکل گیا دیکھو لوگوں سے ڈر وہ ڈر ویلیڈ ہے میں ابھی ایک بہت ہے نا مطلب بات چھوٹی ہے لیکن بہت پتے کی بات کر رہا ہوں لوگوں کا ڈر یہ بڑا ویلیڈ ڈر ہے کہ لوگ آپ کا نقصان کریں گے یا مسلمان آپ کا نقصان کر دیں گے اگر میں چھوڑ دوں گا یا بتاؤں گا لیکن اگر آپ جنوں سے ڈر رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں اور جہنم جہنم سے ڈر رہے ہیں تو میرے خیال بیوکو کی ہے لوگوں کا ڈر ہے 100% اگری بھی تیو کہ ہاں لوگوں سے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں اگر آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ نہیں ہے لیکن یہ سارا ڈر نکال جی کافی کچھ لوگوں سے بھی ڈر ہے حالانکہ میں سوال کرتا ہوں سوال کس طریقے سے کرتا ہوں میں آپ لوگوں کی آڑ لیتا ہوں میں یہ آڑ لیتا ہوں کہ بھئی آپ اس ٹیم پر جا کر کیوں نہیں سوال کا جواب دیتے جب آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بڑے اس حساب سے رکھا جا رہا ہے آپ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھا جا رہا ہے آپ کیوں نہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ جواب دیتے ہیں میں عالموں کے سامنے رکھتا ہوں پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جواب دینے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے ہم تو حدیث اور قرآن کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے آپ کو بھی لہٰذا یہی ہے کہ آپ عمل کرتے رہے ہیں یہ جہاد ہی یہ ہے کہ آپ نے حق بات کہنی ہے ایک جہاد ہے کہ ظالم بندے کے سامنے حق بات کرنی ہے اور سب سے بڑا ظالم کون ہے جو مشرق ہے تو جب انہوں نے ہمارے سامنے آکے حق بات نہیں کہنی تو وہ تو جہاد کی سیکنڈ ڈگری بھی نہیں کر رہے دیکھیں جہاد کی سیکنڈ ڈگری کی ہے اس چیز کو سمجھیں میں نے لازٹ ٹائم جہاد کی ایک سو پچیس آئیتیں پڑی تھی اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جہاد کی ڈگریز ہیں سب سے پہلا جہاد ہاتھ سے اور دوسرا جہاد ہے مو سے اور اگر حکمران کے سامنے یا ظالم بندے کے سامنے آپ حق بات بھی نہیں کہہ رہے تو آپ اسلام کے تیسرے درجے پہ ہیں جو کہ زوفل ایمان ہے یعنی کہ وہ بالکل گھٹیا درجے کا ایمان ہے نمبر دوسری بات اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاد کرتے نہیں قرآن کی آیتیں کہتی ہیں چپٹر نمبر نائن کے اندر آتا ہے چپٹر نمبر نائن کے اندر آیت نمبر ایک سو بیس کے بعد آتی ہے اس قسم کی بات پڑھ لیجئے گا کہ ہر بندے نے جہاد پر ہی جانا کچھ بندے جو ہیں ہم نے رکھ چھوڑے ہیں کہ وہ دینی تبلیغ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف دعویٰ گینگز ہیں وہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہ رہے لیکن ان کے بارے میں منافق بھی ہیں کیوں منافق ہیں کیونکہ وہ لڑائی والے کے لابہ باقی جہاد کرنا عمر بالمعروف انہین ان ملکے کے لیے وہ ضروری بھی ہے ان کے لیے تو لہٰذا اٹلیس مو سے جہاد کرنا ان کے لیے ضروری ہے چاہے وہ تلوار سے جہاد کریں یا نہ کریں سو ون سکین جہاد تلوار سے جو ہے میں نے لاسٹے میں بتایا تھا میں نے تین پانچ کے در یہ ہی بتایا ہے تلوار سے جہاد ہے وہ آپ کے لیے ہر مسلمان کے لیے فرضیں عین نہیں ہیں وہ اس کا صرف دل میں حرس رکھنا کہ میں اگر ضرورت پڑی تو میں تلوار سے جہاد کروں گا اتنا ہی کافی اگر وہ دل میں بھی نہیں رکھتا تو وہ جہنمی ہے منافقت کی برانچ پر پڑا ہے سننے صحیح حدیث ہے صحیح حدیث ہے لیکن اگر وہ ظلم کے خلاف جا کے بول بھی نہیں رہے ہیں تو وہ جہنمی ہے ماشاءاللہ آپ کے جو مفتیان جو ہم سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ وہ گھور سوار ہے اگر ہمارے سامنے آئے تو گر جائیں گے اور اگر گر جائیں گے تو کئی مسلمان بھی ان کو نہیں سنے گا ان کو صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ ہمارے جانے سے ان کا ہمارے چینلوں پہ آنے سے ان کی گیم ختم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ نہیں آتے now do you understand the problem میں نے وہ قرآن و حدیث سے ثابت کی ہے اور اگر کوئی مسلمان مجھے آکے چیلنج کرنا جاتا ہے میں چیلنج ایکسپ کر کے اب بھی ساری آئیتیں اور حدیثیں دکھانے کو تیار ہوں لیکن چونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ریفرنس میں نے سارے دکھائیں میں پیشلی تینوں سٹریم کے اندر تاکہ بات جلدی ختم ہو اس ویسے میں نے جلدی جلدی بول دیا جی سر جی جی نہیں بات بالکل صحیح ہے ساتھ تو آپ مجھے کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے کچھ سر آپ کو انسان بننا چاہیے اور اس قرل سے باہر نکلنا چاہیے اپنے ساتھ تو کم از کم صداقت پہ رہے اپنے ساتھ صداقت پہ رہے دنیا کو بتائیں یا نہ بتائیں اپنے ساتھ تو صداقت پہ رہے اس ٹوپیڈ ایڈیوٹک کل سے باہر نکلیں خیر اس کل سے تو باہر لکننے کی پوری کوشش ہے اور کوشش جاری رہے گی اور فلال میں ایسے محل میں رہتا ہوں جہاں چاروں طرف مسجدیں ہیں اور ہر طرح کی یہ آپ کے ایک چیز دکھاتا ہوں یہ اسلام ہے سر یہ ایکس مسلم آف نورتھ امریکہ مجھے کوئی آج سے مہینہ پہلے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو جا کے چیک کرو تو میں نے ان کے فیس بک کے پیج کو بھی سبسکرائب کیا یہ ایک مسلم آف نورتھ امریکہ کمیونٹی ہے وہ بڑی مزدار مزدار اس طرح کی میمز ڈالتے ہیں اور یہ ایک بڑا مزدار میم ہے محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کوئی ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ بیویاں انکلوڈنگ چھوٹی والی کھڑی ہے اور یہ فرسٹ فیمنسٹ آف اسلام اسلام کا پہلا فیمنسٹ محمد ہے جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں اس کے ساتھ رائٹ سیڈ کے اوپر ایک سیکشوال پریڈٹر ہے جو کہ دکھایا گیا ہے یہ وہ پلے بوائی میکزین کا جو استاد ہے کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے اس کا پلے بوائی میکزین کا جو مین بندہ ہے جس نے پلے بوائی بنایا تھا اس کا کیا نام ہے اس سے مجھے کل کرنا پڑے گا پلے بوائی مین گائے کیا نام تھے گا اس کا ہیو ہوفنر ہیو ہوفنر ٹھیک ہے ہیو ہوفنر یہ ہیو ہوفنر جو ہے وہ بنایا ہے اس کے پیچھے پلے بوائی بچیاں کھڑی ہیں اور یہ جو ہیو ہوفنر ہے یہ سیکس پریڈٹر ہے اب امیجن کریں اب تنک اپوٹ اٹھ یعنی بڑی اچھی بہت اچھے میمز ہیں میں کہتا ہوں کہ انتہائی دلچپس قسم کے میمز بناتے ہیں یہ ایکس مسلم آف نورٹھ امریکہ والے جو لوگ ہیں ان کے میمز بہت انتہائی عالی درجے کے اور عالی لیبل کے ہوتے ہیں ایک طرف آپ ہیو ہوفنر کو سیکشل پریڈٹر کہہ رہے ہیں دوسری طرف محمد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فیمنسٹ ہے نمبر وان نمبر ٹو اب ہیو ہوفنر اس دنیا کے اندر اس نے جنت ہونا لیے اپنے لیے اگر آپ اللہ کی جنت دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو بہتر بہتر ہوریں ملیں گی اور ہر ہور کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی کریں انجوایے کریں ٹھیک ہے ہیو ہوفنر کی جو جنت ہے وہ اللہ آپ کو آخرت میں دے دے گا ٹھیک ہے اور آپ پھر بھی اللہ کو سیکشل پریڈٹر نہیں کہہ رہے حالانکہ اگر اللہ یہی کام آپ کو کر رہا ہے جنت میں دے رہا ہے یہی سارے حرکتیں تو پھر سیکشل پریڈٹر اللہ ہے جنت میں تو ہیو ہوفنر جو کام کر رہا ہے اللہ اصل میں جنت کا ہیو ہوفنر ہے سمجھتے ہیں آباد تو بہرحال this is the reality of Islam in essence تو آپ کم از کم اپنے ساتھ تو سچے ہو جائیں بھائی باقی چھوڑیں باقی آپ دنیا کو بتائیں نہ بتائیں آپ کو ڈر لگتا ہے مسلمان آپ کو ماریں گے کچھ کریں گے I understand that لیکن آپ ہمارے پاس ایک سے میں نے بات ایک وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے ایک صاحب کہنے لگے یار تم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے ہو کہنے لگے کوئی نہ کوئی تو بات چل رہی ہے کوئی ذہن میں تمہارے میں نے کہا بھائی میرے سے سوال مت کرو میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو تو کہنے لگے نہیں نہیں آج تمہیں بتانا پڑے گا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا بھائی میرا تو چاہے آپ دماغ خراب سمجھ لو کچھ بھی سمجھ لو تو میں نے ان کو یہ کہا آواز آرہی ہے میری احمد بھائی ہاں آرہی آرہی ہے بھائی آرہی ہے بولیے کچھ بولنا چاہے احمد کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ نہ بتائے کیونکہ دیکھیں ابھی بھی چار ہزار لوگ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو پرسنل واقعہ کوئی بھی اس سے لوگ ٹریس کر سکے یا مطلب ایک پیچان بنا سکے کہ یار یہ پلانہ بندہ جو ہے اس نے ہم سے ایسی بات کیا تھا اور دیکھیں اس ٹیم میں یہ بول رہا ہے تو یہ یہی بندہ ہے پسنل بات نہیں کرے بس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نماز جو ہے ابھی اس سے پابندی سے نہیں پڑ رہے کوئی کوئی پوچھے گا تو پہانہ بنا دے کہ بھائی کچھ جو بھا یا جو بھی آپ کا بیتنس ہے دھر پہ پڑ لیتا ہوں یا پڑ لیتا ہوں اس طریقے کہ آپ بہانہ ہے نا صحیح 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 یہ پروبلم ہے اسلام میں یہ گلت ایسا نہیں آپ ماہول دیکھیں اور خود سے ایسیس کریں کہ بھائی میرا بتانا صحیح رہے گا نہیں رہے گا آپ کی جان کو زبردستی رسک میں دالنا بھائی یہ کسی بھی طریقے کی سمجھداری نہیں ہے یہ بے اکوپی ہے اپنی جہان سال سے پیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا دور سے گزرنا بڑتا ہے تو آپ مطلب وہاں پہ اگر آپ کا ماہول پورا آس پاس میں بہت مسلمان ہے اور کٹر ہے تو بلکل کچھ بتائے نہیں کوشش کریے کہ کسی طریقے سے آپ اگر وہاں سے نکل کے کوئی دوسری جگہ سٹل ہو سکتے اگر آپ کی شادی دی ہو گئی ہے تو بچوں کو اور اپنی فیملی کو لے کے اور وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایک نارمل لائف دیجئے اس سے دور رکھئے اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ابھی آپ وہاں پہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میرے بھائی ٹھیک ہے شکریہ بیترین 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 ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے سب لوگ فول بھیج دیں بیکوز ان ریالیٹی یہ اسلام سے باہر ہیں مگر یہ اپنی سوسائیٹی اور کلچر کی وجہ سے مجبور ہیں تو سب لوگ ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے فلاورز بھیج دیں اور خیر سے یہ اسلام کی کٹلتا اور کٹرتا سے باہر نکل چکے ہیں سر بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ دیکھیں آپ کے لیے چار ہزار لوگوں نے فول بھیج جائیں تقریبا اور wish you all the best کہ آپ مزید finally کسی جگہ پہ جلے جائیں جہاں پہ آپ کو اس طریقے سے چھپ کے نہ رہنا پڑے اور آپ اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ explain کرسکیں میری آپ کے لیے دعا ہے سر thank you and thanks a lot سر شکریہ بہت بہت مہربانی اچھا آپ کا instagram پر میں آپ سے کچھ رافتہ کرنا چاہوں سر آپ کر لیں سر میں instagram کی بھی بھیجا تھا میں نے دوبارہ بھیج دیتا ہوں میری ایک ویڈیو تاکہ آپ پہنچیں مجھے نہیں پتا instagram کیسے بھیجتی ہیں تو میں اپنی ویڈیو بھیج سکتا ہوں وہ میں یہ دیکھیں یہ تین ڈوڑ پہ کلک کیا اس پہ میں نے کیا copy link اور یہ جناب میں نے یہ دوبارہ چھٹ ہے ٹھٹ ہے شبا خیر 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 بکن د passwords